نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایٹو زیڈ سٹوریز ادھبوت اوفیشیل پر سادو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جہ جاکار متسیندر ناتھ جی نے جب بیتال پر شرط رکھی تو بیتال نے مانا کہ میں آپ کی اور آپ کے یوگیوں کی جو بھی آپ نے ویدی بتائی ہے جب وہ اس پرکار اپنی صدی پرابت کریں گے تو ہم ان کے کام کریں گے بیتال اور بھوت پریتو نے کہا اس کے بعد سب ان کو نمشکار کر کر اپنی اپنی جو ستھان پر ریوانہ ہو گئے پھر متسیندر ناتھ جی نے بارہ ملہار پویتر ستھان پر اشت بھیرموں کو وشواس دلا کر دیوی سے پرساد پرابت کیا اور کمار دیوتا کی تیر تھے یاترہ کر کونکن کے کڑال پرتی کے اڈول گاؤں آ کر رہے جہاں مہا کالی جی کا مندر ہے اور جب وہ مہا مائی مائی کے درشنوں کو گئے تو دیوی کا روپ بڑا کٹھور پایا وہیں مہا کال شیو جی بھگوان کے ہاتھ کے کالی کا استر کی ستھاپنا ہوئی ہے اسی استر سے اسنکھے دیتیوں کا سہار کیا ہے شیو جی مہارات جی نے پرسند ہو کر اس استر کا وردان دیوی کو دیا تھا تب دیوی نے وردان مانگا کہ ہے دیو آج تک میں نے سب کارے آپ کی آگیاں نسار ہی کی ہیں اب آپ مجھے آرام کرنے کی آگیاں دے تب شیو جی بھگوان نے وہیں دیوی کی ستھاپنا کروا دی تھی مہا کالی جی کی انہی کے درشنوں کو گروہ متسیندر ناتھ گئے تھے تب انہوں نے دیوی سے ونتی کی کہ ہے ماتا میں نے سابر منتروں کا کاویت تیار کیا ہے اس میں آپ کی سہائتہ کیا وشکتہ ہے آپ دیا کریں اور مجھے وردان دے کر میری قویتہ کے گورو کو بڑھائیں متسیندر ناتھ جی کی پراتھنا سنن دیوی جی کرود میں بھر کر لال پیلی ہو کر ایسے بولی جیسے کسی نے اگنی میں گھی کی آہوتی ڈال دی ہو انہوں نے کہا ارے دشت تیرے یہاں آنے سے مجھے کافی کشت پہنچا ہے میں یہاں ایکانت دیکھ کر رہتی ہوں اور تُو قویت ودیعہ نرمان کر وردان مانگ کر مجھے کشت پہنچانا چاہتا ہے تُو یہاں سے ایک دم چلتا بنا نہیں تو میں تجھے کڑی سجا دوں گی میں شیو جی کے ہاتھ کا استر ہوں میں تیرے آگے ہاتھ تھوڑے ہی جوڑوں گی مجھے جگانے کی تیری ہمت کیسے ہوئی اب تُو سیدھے سے چلتا بن نہیں تو تیری خیر نہیں اب اس کے جواب میں مسیندرناتھ بولے کی ایسا وچار من میں بھی مطلعنا سورے کی پرتیبہ جس پرکار سارے جگ کو پرکاش دیتی ہے اسی طرح میں اپنے پرتاب سے سارے جگ کو اپنے وش میں کر لیتا ہوں اتنا سن کر مہا مایا کالی دیوی گرم ہو کر بولی ارے موڑ تُو اپنے ہاتھ میں کنکن باندھ اور ماتھے پر سندور لگا مجھے دھمکانے آیا ہے تیری اتپتی تک کا مجھے پتہ ہے تیرے پتا ایک مچھوارا تھا اور مچھلیاں پکڑ کر اپنا پیٹ بھرتا تھا تُو بھوتوں اور بیتالوں کو وش میں کر کے آپ ایسے باہر ہو رہا ہے پرن تُو میں تیرے وش میں آنے والی نہیں میں زہر بھرا آستر ہوں میری نظر ٹیڑی ہو جانے ماتر سے ہی سارا بھرمانڈ بھسم ہو جائے گا تُو کیوں میرا دماغ خراب کرنے پر اتار ہو ہے اب دیوی جی کی اتنی بات سن کر پھر یوگی راج بولے کہ راجہ بلی نے بھگوان یامن کو تُچھ لیکن اسی کو ہار مان کر پتال کا مکھ دیکھنا پڑا تھا راجہ بلی نے بھگوان یامن کو تُچھ مانا تھا لیکن انہی سے ہار پا کر وہ پتال کا مکھ اس کو دیکھنا پڑا تھا پتال میں جانا پڑا تھا اب جب اتنی بات سنی دیوی نے تو دیوی کو بہت کرود آیا اور گصے سے لال پیلی ہو کر بولی تیرے پاس جو پرتاپ ہے وہ مجھے اسی سمیں دکھا یوگی راج بولے آپ شیو جی کے ساتھ رہ کر بڑے بڑے پراکرم دکھانے کا دعویٰ کر رہی ہو پہلے آپ ہی مجھے اپنا پراکرم دکھاؤ یوگی راج کے اتنا ہی کہتے مہاکالی شیر پر سوار ہو گرجتی ہوئی آکاش میں پرکٹ ہوئی اور اسی گرجنا سے آکاش میں شبد ہوا کہ ہے سنیاسی تو اپنے پران بچا اور اپنے گرو کو یاد کر لے جس طرح وجرہ استر سے پروت ٹوٹتا ہے اسی طرح یہ پرتھوی ٹوٹے گی اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تُو میرا کیا کر لے گا اب جب دھمکی ملی یوگی راج متسیندرناتھ جی کو تو پھر یوگی جی نے واسو شکتی منتر جاپ آکاش میں اڑا دی جس سے ایک واسوہ استر شکتی پرکٹ ہوئی اب سورے کا واسوہ استر اور شیو جی مہاراج کا بھدر کالی کا استر دونوں کا آکاش میں یود شروع ہوا دونوں اپنی اپنی شکتی انسار ایک دوسرے پر پرہار کر رہے تھے تب کالی نے واسو شکتی کو گرا دیا اور متسیندرناتھ کی طرف دھوڑی متسیندرناتھ نے دیوی کو مایہ سمجھ کر بھسم ہاتھ میں لے کر ایکہ دش رودر منتر صد کر کے فینکا اس منتر کو فینکتے ہی گیارہ رودر پرکٹ ہوئے جو مہا بھینکر پرلے پیدا کرنے والے تھے ان کے سامنے کالی کا تیج مند پڑ گیا ترانت ہی دیوی نے سب رودروں کو بھکتی پوروک پرنام کر ان کی ستھوٹی کی تو وہ سب شانت ہو گئے متسیندرناتھ جی نے وجر آستر اور دھوما آستر چھوڑے پرنت ان کا کالی کا پر کوئی اثر نہیں ہوا انہوں نے دھوما آستر نگل لیا اور وجر آستر کو شہیلاندری نامک پروت پر پٹک بیا جس سے شہیلاندری پروت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اب متسیندرناتھ جی اپنے دونوں شہستروں کی ایسی دشہ دیکھ کر واتاکرشن آستر جب کر چھوڑا انہوں نے جب یہ دونوں آستر وفل ہو گئے تو واتاکرشن آستر جب کر کے چھوڑا جو دتہ تریجی نے انہیں دیا تھا اب گروہ متسیندرناتھ جی نے واتاکرشن آستر کو صد کر کے دیوی کی طرف فینکہ تو دیوی کی نبز چلنی بند ہونے لگی اور دیوی بے ہوش ہو کر دھرتی پر آگئی دیوی کی ایسی حالت دیکھ کر دیو دانو اصور کنر سب ہی کو بڑا اشچہ رہ ہوا جب دیوی کے پرانوں پر بھن آئی اور ان کے پران نکلنے کو ہوئے تو انہوں نے شیو جی مہاراج کا سمرن کیا جب کیلاش پروت پر شیو جی مہاراج کو پتا چلا کہ یہ سب کاریا متسیندرناتھ یوگی دوارہ ہوا ہے تو وہ اسی سمیں بیل نندی پر سوار ہو کر وہاں پہنچے شیو جی کو دیکھتے ہی متسیندرناتھ ہاتھ جوڑ کر ان کے چرنوں میں گر پڑے شیو جی نے انہیں اٹھا کر پیٹھو کی تب متسیندرناتھ اپنا مستق نوا کر بولے یہ سب آپ کی ہی کرپا ہے بھدری کا اشرم میں آپ نے پرسند ہو کردتا تری جی کو میرے گروہ بنایا تھا اور ان کے دوارہ مجھے منتروں کے ساتھ ساتھ آشیروات بھی دلوائے تب شیو جی مہا کال بھولے ناتھ بندھاری بولے بیٹا سب سے پہلے تم کالی دیوی کو اٹھا کر بیٹھا دو تب متسیندرناتھ بولے پہلے آپ میرے سر پر اپنا ورد ہست رکھیے تب پرسن ہو کر شیو جی بولے بیٹا اب تمہاری کوئی اور اچھا باقی ہے کیا متسیندرناتھ جی نے کہا جس پرکار شکر اچارے جی نے سنجیونی کی ودیہ کچھ کو دی تھی اسی طرح سابری ودیہ آپ نے مجھے یاد کروائی اسی کو میں نے قویتہ میں رچا اب آپ مجھے وردان دے کر کالی کا استر پردھان کریں آپ کے سائے میں رہ کر جیسے کالی جی نے اسنکھ کاریہ کیے ہیں اب وہ میرے وش میں رہ کر کاریہ کریں اور منتر کاریہ سبل ہونے پر مجھے آشیروات دیں یدی آپ دیا کر مجھے ایسا وردان دیں تو میں صدا آپ کا سمرن کرتا رہوں گا تب مہا دیو شیو جی مہا کال بنداری بولے بیٹا پہلے کالی کو تو جیون دان دے کر اٹھاؤں کالی جی کو آج سے میں تمہیں سونپتا ہوں اور میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں شیو جی کے مک سے اس پرکار کے وچن سن کرمت سندر ناتھ جی نے اپنا مستق ان کے چرنوں میں رکھ دیا اس کے بعد کالا استر منتر جب کر بھسمی فینگی اور ماں کالی جی کے شریر سے واتا کرشن استر نکال لیا دیوی ہوش میں آ گئی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ تب ہی انہیں مہا دیو شیو جی مہا کال بنداری دکھائی دیئے وہ ترنت اٹھ بیٹھی اور اپنا مستق شیو جی کے چرنوں میں رکھ کر بولی کہ ہے پربو ہے ناتھوں کے ناتھ آج آپ نے یہاں آ کر میرے پران بچا لی تب شیو جی دیوی سے بولے جو میں تم سے کہتا ہوں اسے دھیان سے سنو اور جو میں تم سے مانگنے جا رہا ہوں وہ اسی سمیں مجھ کو دو تب دیوی نے کہا کہ پربو آپ کی کیا اچھا ہے بتلائیے شیو جی بولے جس پرکار آج تک تم میرے وش میں رہی ہو اسی پرکار جگ کلیان کے لیے آج سے مسندر ناتھ کی سہائق بنو اور ہے کالی کرپک کر کے میری یہ بات مان لو اس پر کالی دیوی مسکرا کر بولی میں تو صدا سے ہی ان چرنوں کی داسی رہی آپ اس پرکار پراتھنا کیوں کر رہے ہیں آپ کی آگیا میرے شیرودھاریاں ہیں میرے سرما تھے آپ مجھ داسی کو جہاں بھی جانے کی آگیا دیں گے میں وہاں سہرش جانے کو تیار ہوں فرما کالی دیوی جی نے مسندر ناتھ گرو جی کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میں سب پرکار سے تمہاری سہائق ہوں تتھا تمہیں سب پرکار کی سہائتہ دوں گی میں یہ وچن تمہیں دیتی ہوں بیٹا تب گرو مسندر ناتھ جی اور بھگوان مہدیو مہاکال بھنڈاری شیو جی مہارات جی کو دیوی جی نے تین دن اپنے یہاں روکے رکھا تب چوتھے دن شیو جی کیلاش پربت کو روانہ ہوئے اور گرو مسندر ناتھ جی گداسی تیرد حریشور کو روانہ ہوئے تو اس پرکار شیو جی مہارات جی نے ماہ کالی جی کو حکم دیا کہ آپ مسندر ناتھ جی کے سہائق ہوں گی تو اس پرکار گرو مسندر ناتھ جی کے ساتھ مہاکالی کاسٹر یعنی کہ مہاکالی دیوی کی شکتی بھی ان کے ساتھ ہوئی اور آج بھی ان کے یوگی مہاکالی جی ان پر دیا کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں ان کی سہائق ہوتی ہیں اچھے کارے ہو سادو سنت فقیر گرو رہبروں کی صدا ہی جا جاکار جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کے بیتر بسے اس پرماتمہ کو میرا پرنام آپ سب کا دھنیواد